بچی پانچویں فلور پر سے گیر گئی بلکہ بولے ہونا اور بچی کی بہت نازک حالت ہے دواخنے میں اڈمیٹ ہے بلکہ بولے اس کے بعد ہمیں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ میری گزاری سے کہ میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی آج بڑا ہی ایک ناخوجگوار واقعہ پیش آیا اور افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہوں یہ میرے بازوک میں جو ہے ہمارے عائشہ مریم اور یہ ان کی والدہ ہے عائشہ مریم کی ایک لڑکی آفشا بیگم جو پچھلے چوبیس سالہ جو پچھلے دو سال سے آجمان میں خدامہ کے جواب پر تھی لڑکی اور دو روز پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کر میرا نام لے کر مجھے بھیجی کہ مجھے کفیل بہت تنگ کر رہا ہے آنے نہیں دیا جا رہا ہے تو آج وہ لڑکی جو ہے اس کے کفیل کے آفیس پہ سے فیفت فلور پہ سے جمپ ماری کود گئی کود کے جو ہے پتہ نہیں ہو رہا ان کو آج رات میں آج دن میں ایک بجے ایک فون آیا کہ آپ کی لڑکی جو ہے کہ فلانے اس پہ سے کود گئی بیڈلنگ پہ سے کہاں سے کودی یہ نہیں معلوم کون سے ہسپیٹل میں ہے زخمی ہے یا مر گئی یہ نہیں معلوم اور پلٹھا کے انہوں ان کے کفیل کو اور جو جو بھی نمبرات ہے اس میں کال کر رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے تو میرے پاس آئی یہ لوگ ہمارے ارمان نگر اے دلاپ کٹے کے رہنے والے ہیں یا خود پرائی سمیلی کانسٹنسی کے تو ہم ابھی جو ہے منیسٹر فار ایکسٹرنل افر ڈاکٹر سبرمانیم جائی شنکر صاحب کو ہم لیٹر بھی لکھیں ٹویٹ بھی کیے ہیں ساتھ میں ہمارے جو این آرائی منیسٹر ہے تیلنگانے کے کٹی رامارو صاحب کو بھی میں ابھی ٹویٹ بھی کیا ہوں اور واتس اپ میسیج بھیجا ہوں ان کے پی اے کا بھی پی اے سے ابھی بات چیت ہوئی کہ دی آر ٹیکنگ اپ دیس ایشو تو پہلے تو آئے دن مستسل پچھلے سات سال سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فیک ایجنٹس جو ہے بچیوں کو لے جا کر عورتوں کو لے جا کر پسا دے رہے ہیں گلف میں لیکن ہماری ہیدر آباد یا تیلنگانے کی پولیس اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ خواتین کو بھڑکا کر بڑی سیلری کی لالوچ میں لے جا کر انہوں کو پسا دیا جا رہا ہے تو اس واقعے سے سبق لیتے ہوئے تیلنگانہ پولیس کو ایکشن میں آنا چاہیے سارے ایجنٹس کو پی ڈی ایکٹ میں دال کر ان کو ایک دو دو سال جیل کو بھیجنگے تو ہمارے خواتین کو دھوکہ دینا بند ہوئی گا کیا ایکچولی کیا ہوا یہ ان کی لڑکی کی فوٹو ہے یہ ان کی بچی کی فوٹو ہے اگر یہ ویڈیو ہمارا کوئی دیکھ رہے ہیں عجمان میں ہیں تو معلومات حاصل کریے کہ بچی کیسا مری ہے اور ان کا فون نمبر بھی میں دوں گا آپ لوگ فون کر کے اطلاع کر سکتے ہیں کیا آپ کا نام کیا ہے بولی میرا نام عائشہ مریم ہے کیا ہوا آپ کو آج کب آیا ٹیلی فون کیا اطلاع ملی ایک بچے فون آیا کہ بچی ازا پانچوے فلور پر کون فون کرے آپ کو کون فون کرے شفی بھائی بول کے ہے ایک انہوں کر کے بولے کہ بچی پانچوے فلور پر سے گیر گئی بلکے بولے ہونا اور بچی کی بہت نازک حالت ہے دواخنے میں ایڈمیٹ ہے بلکے بولے اس کے بعد ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ میری گزاری سے کے پولیس سے کے یہ خودکشی کرنا کی وجہ ہے یا جو بھی ہوا آپ بچی کو ڈھکل دیئے یا آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم اب آپ جتنے نمبرہ ملا رہے ہیں اس اب نمبروں پر کوئی ریسپنڈ نہیں کر رہے ہیں بلوک بھی کر دے رہے ہیں اور جس میں کچھ بھی جوابش نہیں دے رہے ہیں آپ کا کیا مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے آپ کا کیا مطالبہ ہے بس میں کوئی انصاف ہونا اور میری بچی کو کیا پر لے کیا تو اگر بچی کیسی ہے پہلے تو ابھی تک نہیں معلوم آپ نہیں معلوم ابھی تک ٹھیک ہے تو برحال میں گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کروں گا خاص طرح منسٹری فار ایکسٹرنل افیر سے انڈیان ایمبیسی ان ابودابی کانسلیٹ جرنل دوبائی سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے جلد سے جلد ہم کو پتا چلے کہ آخر بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے شکریہ خدا حافظ یار زندہ صحبت باخر